بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم بائیس میں سے بارے میں سورة الاحزاب کا کچھ حصہ اور سورة سبا اور سورة فاطر اور سورة یاسین کا کچھ حصہ ہے سورة الاحزاب اکیس میں سے بارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور بائیس میں سے بارے کے ایک ربعہ تک اس کے مضامین ہیں اور سورة الاحزاب میں تین مضامین بڑے اہم اور نمائیں ہیں ایک تو رسومات جاہلیت کا خاتمہ ہے اور دوسرا کچھ احکام ہیں معاشرتی زندگی سے تعلق اور تیسرا غزبہ خندق کا تذکرہ شنانچہ پہلی جو بات ہے پہلے رکوع میں رسومات جاہلیت ان کا خاتمہ کیا گیا ہے زمانہ جاہلیت میں ایک خیال ایک تصور یہ کیا جاتا تھا کہ جو آدمی بہت زیادہ ذہین ہوتا لوگ کہتے تھے اس کے اندر دو دل ہیں یا اس کے دو دماغ ہیں اس لیے اتنا ذہین ہے اللہ تعالیٰ نے اس تصور اور اس تخیل کی نفی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ایک ہی دل ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں لوگوں میں پیدا فرمائی ہیں کوئی زیادہ صلاحیت والا ہے کوئی کم سے صلاحیت والا ہے دوسرا ایک تصور یہ کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے تو وہ حقیقی ماں سمجھی جاتی تھی زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم میرے لئے میری ماں کی طرح ہو تو یہ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ طلاق سمجھا جاتا تھا بیوی ہمیشہ کے لئے جدہ ہو جاتی تھی اس کے احکام آگے صورت المجادلہ میں آئیں گے تو ارشاد فرمایا کہ نہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے تو وہ اس کو حقیقی ماں کی طرح نہیں بن جاتی بلکہ وہ اس کے لئے اسی طرح سے اجنبی ہی ہے اور اگر زہار کا وہ کفارہ دے دے گا جس کی تفصیل آگے آئے گی کہ غلام آزاد کرائے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلائے یا اسی طرح سے تسلسل کے ساتھ ساٹھ دنوں کے روزے رکھے اور یہ نہ ہو سکے تو پھر ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلائے یہ کفارہ بتایا اگر کوئی آدمی اس قسم کا زہار کر لیتا ہے ایسا جملہ بیوی کے حق میں کہہ لیتا ہے تو پھر اس کے لئے یہ کفارہ ہے ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلانا دو وقت کا مساکین کو یا تسلسل کے ساتھ ساٹھ روزے رکھنا تو پھر اس کے لئے وہ بیوی دوبارہ سے حلال ہو جاتی ہے اور اس کے عقد دینے کا ہمیں برقرار رہتی ہے تیسرا ایک تصور زمانہ جہلیت میں یہ کیا جاتا تھا کہ وہ شخص اگر کوئی آدمی کسی کو بیٹا کہہ دیتا ہے اور مو گولا بیٹا اسے بنا لیتا ہے تو یہ اس کا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور حقیقی بیٹے کی طرح اب یہ میراس میں بھی شریک ہوگا اور اگر یہ کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور پھر اسے طلاق دے دیتا ہے تو اس کی بیوی سے متلقہ سے آدمی کے لئے نکاح بھی کرنا جائز نہیں ہے گویا کہ یہ اس کی بہو بن گئی ہے حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی تو اس تصور کا بھی ازالہ کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے پھر اس تصور بلکہ یہاں دو جو تصور تھے ایک مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کیا جانا اور دوسرا اسی طرح سے اس کی جو بیوی ہے اس کی منکوحہ ہے وہ طلاق کے بعد بھی اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا ان دونوں خیالات کو ختم کیا گیا اور اس کے لیے ایک تفصیلی واقعہ پیش آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس تصور کو ختم کرایا گیا وہ اس طرح کے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے مو بولے بیٹے تھے آپ علیہ السلام ان کو بیٹا کہتے تھے صحابہ بھی ان کو زید بن محمد کہہ کے پھکار دے تھے یہ حال تھا اتنا قرب اور اتنا تعلق تھا یہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لعبائہم ہوا اقصد عند اللہ وما جعل ادعیاکم ابناکم کہ تمہارے مو بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارا پکارا کرو لہذا تم زید بن محمد نہ کہو تم جو ہے زید بن حارسہ جو اس کے باپ کا نام ہے وہ پکارو ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ کہ تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں آپ علیہ السلام کے جتنے بھی بچے تھے وہ بچپن میں انتقال کر دے لہذا مردوں میں سے آپ علیہ السلام کسی کے والد نہیں ہیں ہاں ولیکن رسول اللہ اور نبی اللہ کا وہ رسول ہے وخاتم النبیین اور تمام نبیوں کے لیے خاتم بن کے آیا ہے اس کا تعلق تمہارے ساتھ روحانی ہے جس طرح سے باپ بیٹے کے لیے ایک مخلص اور محسن ہوتا ہے اس طرح سے تمہارا نبی تمہارے ہاتھ میں مخلص بھی ہے محسن بھی ہے تمہارا مربی بھی ہے تو یہ حقیقی بیٹے تم میں شمار نہیں کیے جاؤ گے بلکہ تم روحانی بیٹے ہو تم روحانی اولاد ہو نبی کی تو اس واقعے کو ارز گیا کہ اس تصور کو ختم کرنے کے لیے پھر قصہ یہ ہوا کہ زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جہاش سے اور زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ وہ خریش میں سے ان کا تعلق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی تو آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا زید کے لیے انہوں نے سمجھا شاید یہ پیغام آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا ہے انہوں نے خوشی خوشی قبول کیا جب پتا چلا نہیں یہ پیغام تو زید بن حارسہ کے لیے ہے تو زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ دونوں بھین بھائی سخت نالان اور ناراض ہوئے کے نہیں اس طرح سے تو ہمیں تصور پسند نہیں ہے ایک غلام سے ہماری بھین کا نکاح کیسے ہو تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت تاریح وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَرَةُ بِنْ اَمْرِهِمْ کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے اس فیصلے کے بعد اپنا کوئی اختیار چلیں جب اللہ اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ زید بن حارسہ کا نکاح زینب سے ہوگا تو یہ ہوگا چنانچہ نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد پھر نباہ نہیں ہو سکا کچھ وقت کے بعد طلاق ہو گئی آپ علیہ السلام نے زید کو بہت روکا وَاِرْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِقْ عَلَيْكَ زَوْجَك اے نبی وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ اس آدمی سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا آپ نے بھی انعام فرما کیا کہہ رہے تھے اَمْسِقْ عَلَيْكَ زَوْجَك بیوی کو طلاق نہ دینا اور وَتُخْفِی فِي نَفْسِكَ اور آپ اپنے دل میں کچھ بات چھپا رہے تھے مَاللَّهُ مُبْدِهِ اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کیا مطلب آپ الاسلام اپنے دل میں یہ چھپا رہے تھے کہ اگر زید نے طلاق دی تو پھر ایسا نہ ہو کہ زینب کی دل جوئی کے لیے مجھے نکاح کرنا پڑے اور اگر میں نے زینب سے نکاح کیا تو لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اور یہ رسم وہاں بہت بری سمجھی جاتی تھی تو اللہ پاک چاہ رہے تھے کہ اس کا خاتمہ ہو اور نبی کے ذریعے سے خاتمہ ہو تو فرمایا کہ آپ تو اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے اللہ اسی کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا اور آپ کو یہ خطرہ تھا کہ لوگ ملامت کریں گے لوگ برا بلا کہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا کہا اور جب زید نے انہیں طلاق دے دی تو زید کا نام اس لیے قرآن میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹی زید بن محمد لوگ کہتے تھے اب نسبت ہو گئی زید بن محمد تو ان کی حُسْلَ افضائی کے لیے اور دل جوئی کے لیے اللہ پاک نے ان کا نام قرآن میں ذکر فرمایا یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا زید بن حارسہ رضی اللہ حضی زید دو ہیں ایک زید بن ثابت ہیں اور ایک زید بن حارسہ ہیں یہ تذکرہ ہے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام نے اس جنگ کے اندر ایک عجیب بات سامنے آئی تھی کہ آپ علیہ السلام نے کہا زید بن حارسہ امیر ہوں گے اور اگر یہ شہید ہوں گے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے اور اگر یہ شہید ہو گے تو پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے تم جسے چاہو مقرر کر لینا تو یہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو شہید ہو گے جن کے مطالق اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ شہید ہوں گے یہ شہید ہوں گے یہ تو ہو ہی گے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا پھر اس کے بعد حد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے امیر مقرر کر لیا تھا تو زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ارشاد فرمایا زوجنا کہا لیکی لا یکون علی المؤمینین حرجن اے نبی پھر ہم نے آسمانوں پر زینب کا نکاح آپ سے کرا دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ فضیلت تھی کہ حضرت زینب کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے اللہ نے خود ہی نکاح کر آیا خود ہی فرشتے گواہ ہوئے سب یہ نظام آسمانوں پر ہویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلعہ دی گئی ہے کہ زینب کا نکاح اللہ پاک نے خود آپ سے کرایا ہے یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اعزاز کی بات تھی کہ ان کی بھی ان کی بھی یوں سمجھے کہ حوصلہ شکنی ہوئی تھی کہ ایک شخص سے نکاح ہو اور نکاح کے بعد طلاق واقع ہو جائے فرمایے ہم نے اس لیے کیا لیکن لا یکون علی المؤمینین حرجن تاکہ ایمان والوں کے لیے کوئی تنگی نہ ہو فی ازواج ادعیہ اہم اذا قضو منہن نوطرہ کہ اپنے مو بولے بیٹوں سے کہ معاملے میں کوئی تنگی نہ ہو کہ جب مو بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں اور عدد پوری ہو جائے تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے تو اس رسم کا اس طرح سے خاتمہ کیا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس رسم کا خاتمہ کیا گیا باقی عرض کیا کہ سورة الاحزاب کے اندر غزوہ خندق کا بھی تذکرہ ہے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں یہ تقریباً پانچ ہجری کی بات ہے پہلا جو مارکہ پیش آیا تھا بدر کا آیا تھا پھر دوسرا جو بڑا مارکہ پیش آیا وہ عہد کا پیش آیا عہد کے بعد غزوہ احزاب میں مشرقین نے یہ تیہ کر لیا اور یہ بار ٹھان لی کے اب اس کی بار ہم سب اپنے آپ کو خود بھی آئے عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آئے اور دیگر قبائل کو بھی ساتھ جوڑا اور کہنے لگے کہ ہم مدینہ پر ایسی چڑھائی کریں گے کہ سب کے سب مسلمانوں کو ہم قتل کر کے آئیں گے چنانچہ عہد رسل اللہ علیہ وسلم کو اس کی تیلا ہوئی کہ مشرقین اس ناپاک ارادے سے مدینہ مرورہ کی طرف وہ سفر کر رہے ہیں تو عہد رسل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی بعض کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہا جائے بعض کی رائے تھی کہ باہر نکل کر ہم تعاقب کریں گے تقابل مقابلہ کریں گے چنانچہ آپ علیہ السلام اسی رائے پر قرار بات پھائی گے آپ علیہ السلام نے کہا باہر نکلیں گے مدینہ مرورہ شہر سے تھوڑے سے باہر ایک مقام پر آئے اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو عہد رسل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خندق کھودنے کا حکم دیا ایک طرف سنگلاک پہاڑیاں تھی اور ایک طرف سے باغار تھے اور ایک طرف کا جہاں سے خدشہ تھا کہ اس طرف سے کفار کا لشکر آئے گا تو مسلمانوں کا بھی لشکر تھا چودہ سو صحابہ کی تعداد اس موقع پر بتائی جاتی ہے اور اس قدر قسمہ پرسی کے عالم میں یہ وقت تھا یہ غزوہ جب پیش آیا کہ شدید سے شدید سردی تھی اور بھوک سے نڑھال ہو رہے تھے بھوک سے برا حال تھا لیکن اس کے باوجود بھی اہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے جان نصار صحابہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبائی کہتے ہوئے وہ تیار ہو گئے اہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے خدک کھودنے کا جب حکم دیا بیچ میں ایسی چٹان آئی کہ صحابہ نے کہا اللہ کہ رسول بڑی سخت ہے آپ تشریف لیں دس دس صحابہ کی جماعتوں کو آپ نے مقرر فرمایا تو آپ علیہ وسلم نے خود اس چٹان کو توڑنے کے لیے ایک ضرب لگائی تو چنگاریاں نکلی اور آپ نے فرمایا مجھے روم کے محلات دکھائے گئے کہ روم کے علاقے فتح ہوں گے پھر دوبارہ آپ نے ضرب لگائی ایک اور چنگاری نکلی آپ نے فرمایا فارس کے علاقے مجھے دکھائے گئے فارس بھی فتح ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے اور آپ علیہ وسلم نے ضرب لگائی مدین کے علاقے دکھائے گئے آپ نے فرمایا یہ علاقے بھی فتح ہوں گے خوشکبری صحابہ کو سنائیں صحابہ یہ خوشکبریوں سن گردو خوش ہوگے کہ واقعہ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا ہے تو یہ ہوگا ہی ہوگا منافق لوگ وہاں پر تھے وہ کہنے لگے ادھر کھانے کو ملتا نہیں ہے اور خواب روم کا دیکھ رہے ہیں اور خواب فارس کا دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں تھی فارس اور روم تو بارحال کہا یہ آزمائش ہے کہ کون نبی کی بات کی تصدیق کرتا ہے کون ایمان لاتا ہے کون تقذیب کرتا ہے انکار کرتا ہے تو منافقوں نے اس موقع پر بھی بعض منافق ایسے تھے جنہوں نے چالیں چلیں اور یہ کہا کہ ہم مدینہ میں واپس جانا چاہتے ہیں ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں یہ تو جھوٹ بولتے ہیں یہ تو بھاگنا چاہتے ہیں اور جب اس قسم کے حالات آتے ہیں اور تنگیاں آتی ہیں ایمان والوں پر تو یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اللہ پاک مسلمانوں کو فتح اور کامیابی دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں مال غنیمت لوٹنے کے لیے دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے تو آ جاتے ہیں اشحاتن علیکم چرب زبان ہو کر آکے بات کرتے ہیں آپ سے اور اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے ان سے زیادہ کوئی مخلص ہے ہی نہیں ہے فرمایا اور جب جنگ کے خطرہ خطرات ٹل جاتے ہیں تو اب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا ہم تو تھے نہیں اس جنگ کے اندر شرکت تو ہم نے کی نہیں ہے اور اب ہمیں ملامت ہوگی ارشاد فرمایا اللہ پاک کو ایسوں کا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے اور اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا زیادہ کر دیا ان کے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس جنگ میں شریک ہو رہے تو انہیں بھی ہونا چاہئے ایمان والوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جو انہوں نے وعدے کیے وہ سچ کر کے دکھائے ہیں انہوں نے لڑ کر دکھایا جہر غزوے کے اندر وہ پیش پیش رہتے تھے اور جب بھی اس قسم کے حالات ان کے سامنے آتے تو ان کے ایمانوں میں اللہ پاک نے اضافہ ہی فرمایا اضافہ ہی فرمایا پھر غزوہ احضاب میں ایک اور اہم بات یہ پیش آئی کہ تقریباً اٹھائیس دن یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے اس طرف اور مشرقین سامنے بیٹھے رہے جنگ ہوئی نہیں اٹھائیس دن کے بعد اللہ پاک نے مشرقین کے دلوں میں روب ڈال دیا پھوٹ ڈال دی ڈر گئے اور بھاگ گئے وہ جب وہ بھاگے تو مدینہ میں جو یہود آباد تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ غداری کی انہوں نے اس طرح سے غداری کی کہ انہوں نے مشرقین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لی اور یہ کہنے لگے مشرقین سے کہا کہ آپ باہر سے آو ہم اندر سے آئیں مل کر مسلمانوں کو پیٹیں گے ماریں گے اور انہوں نے بھی غداری کی اچھا خاصا انہوں نے اسلحہ فراہم کیا کعب بن اشرف یہودی مدینہ کے اندر اسلحہ کا بڑا ڈیلر تھا اس نے جو ہے کافروں کو مشرقوں کو اسلحہ فراہم کیا تو یہ غداری تھی آپ علیہ السلام جب غزوہ احضاب سے فارع ہوئے رات کو اللہ پاک نے ایسی سخت ہوا چلائی کہ مشرقین کے سارے خیمیں اکھڑ گئے اور اللہ پاک نے فرشتوں کو اتارا اور ان فرشتوں کو جب انہوں نے دیکھا تو ڈھر کے مارے بھاگ گئے تو صبح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اسلحہ اتحار آپ نے اتار دیئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی غسل فرما لیا زہر کی نماز پڑی حضرت جبریل آگے اور کہا کہ فرشتوں نے ابھی تک اتحار نہیں اتارے اور آپ لوگوں نے پہلے اتار دیئے اور اللہ کا حکم ہے آپ کو کہ بنو قریضہ جو مدینہ میں جو یہود آباد تھے جنہوں نے آپ سے غداری کی ہے اب آپ کو وہاں چلنا ہے چنانچہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب کے سب پہنچو بھاگو اثر کی نماز بنو قریضہ جا کے پڑھیں گے اس بستی میں پہنچ کے پڑھیں گے چنانچہ ان کو پتہ لگ چلا یہودیوں کو کہ مسلمان ہماری طرف آ رہے ہیں تو وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے بڑے مضبوط ان کے قلعے تھے اور ان کا یہ تصور تھا کہ ہمارے پاس تو اتنا اتنے اخراجات اور کھانے پینے کے اسباب ہمارے پاس اندر موجود ہیں کہ اگر مہینہ کے مہینے اگر ہم باہر نہ نکلیں تو ہماری زندگی کے سارے اسباب موجود ہیں صحابہ نے ان کی قلوں کا تعاقب کیا محاصرہ کر لیا اور پھر اس کے بعد ایک وقت کے بعد وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں دوباہر نکلنے پر مجبور ہو گئے اب صلح کے لیے انہیں پیش کش کی ساتھ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نگران بنایا گیا اور مشرقین آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کس بات پر راضی ہو ان یہودیوں سے کہا تھا انہیں نے کہا ہمارے سردار ہیں ہمارے قبیلے کے ہیں ساتھ بن معاذ مسلمان ہو گئے تھے یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے پر راضی ہیں تو آپ علیہ السلام نے رشاعت انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ان کے فیصلے پر راضی ہو انہیں نے کہا ہاں ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں غزوہ خندق میں جب سامنے سے مشرقین کی طرف سے تیر اندازی ہو رہی تھی تو ساتھ بن معاذ کو ایک تیر لگا اور ان کا خون نکلا اس میں انہیں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر میری اس تیر سے شہادت تو نے مقدر کر دی ہے تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ کہ میں اپنی قوم کا حال دیکھ لوں جنہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے جنہوں نے غداری کی ہے اور اللہ وہ فیصلہ میرے سپرد آجائے میں فیصلہ کروں گا ان کے بارے میں کہ انہوں نے نبی اور صحابہ کے ساتھ کیوں غداری کی اور چنانچہ اللہ پاک نے ان کو وہ خون رستہ رہا آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے ٹھیک ہو گئے اچھا اتنے میں یہ محاصرہ ادھر ہوا آپ علیہ السلام نے معاملہ ساتھ بن معاز کے سپرد کر دیا کہ ہاں بھئی آپ فیصلہ کرو تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فریقا تقتلون وتأثیرون فریقا کہ جو جنگجو لڑاکو تھے ان کو تو قتل کیا جائے اور جو باقی ہیں ان کو قیدی بنایا جائے یہ ساتھ بن معاز کا فیصلہ تھا یہودی تو حق وقع ہو گئے کہ چھا یہ فیصلہ ہمارے خلاف خود اس نے فیصلہ دے دیا اللہ اکبر لیکن چونکہ ان لوگوں کے نظروں میں ایمان مقدم تھا اللہ اور اس کے رسول مقدم تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرتا ہے مخالفت کرتا ہے اس کا انجام اس کا حشر یہی ہونا چاہئے چاہے وہ ہمارا کتنا ہی خرابت دار کیوں نہ ہو اس کے ساتھ یہی حشر ہو چنانچہ ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا اور ان کو اسی درہ سے سزائے دی گئیں جیسے یہ فیصلہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ نافذ ہوا دوبارہ سے ان کے اس خون سے دوبارہ زخم تازہ ہو گیا اور خون مزید رسنا شروع ہو گیا اور ان کی شہادت واقع ہو گئی اور اگلی بات سنو جب شہادت ہوئی آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے کسی نے آ کے بتایا کہ سعید بن معاذ کا آخری وقت ہے آپ علیہ السلام صحابہ کہتے اتنے دوڑے اتنے دوڑے کہ آپ علیہ السلام جب دوڑے تیز چلے تو آپ کی چادر بھی اتر گئی کندے مبارک نظر آ رہے تھے اور آپ علیہ السلام بھاگتے جا رہے ہم پہنچ بھی نہیں پا رہے تھے نبی علیہ السلام سیدھے سعید بن معاذ کے گھر میں پہنچے اور اسے سکڑ کے آپ بیٹھے اپنے جسم کو سکھیڑا اور بیٹھے تو صحابہ نے پوچھا اللہ رسول اس طرح سے کیوں کہاں سعید بن معاذ کے جنازے پر اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ جگہ تنگ ہو گئی ہے جگہ تنگ ہو گئی ہے اور پھر فرما احتزا عرش الرحمن بی موت سعید بن معاذ سعید بن معاذ کی موت سے اللہ کا عرش بھی کام اٹھا ہے لیکن اس سے بات ایک اور اگلی بات وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق خفص میں جب سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آب علیہ السلام نے قبر میں رکھا تو ایک دم آب علیہ السلام پریشان ہو گئے سخت پرشان ہو خبر میں اتار دیا دفن کر دیا اور سنت بھی عمل یہ ہے کہ تھوڑی دیر وہاں رکو اور میت کے حق میں دعا کرو کہ اہلہ جو ملائکہ آئے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے اہلہ اس کو ثابت خدمی عطا پرلو آب علیہ السلام ایک دم پرشان ہو گئی پھر آب علیہ السلام نے دعا فرمائی اور دعا کے بعد پھر خوش ہو گئی پھر بہت خوش ہو گئی تو صحابہ نے بچھل لگ رسول آپ کا پرشان ہونا اور خوش ہونا یہ کیا تھا کہاں سعید بن معاذ پر قبر کی تنگی آگئی تھی سعید بن معاذ پر قبر کی تنگی آگئی تھی اور میں نے دعا کی اللہ پاک نے میری دعا سے وہ تنگی ہٹا دی میرے عزیز دوستو اور بزرگو بس یہ ارز کرنا ہے کہ وہاں تو اللہ کے نبی پاس موجود تھے اور ان کو بزریاں وحی سب کچھ بتا دیا جاتا کہ تنگی آئی ہے آپ دعا فرمائیں ہمارے پاس ہمارے آمال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے قبر کے لئے آمال کرو صورت الملک کی تلاوت کا احتمام کرو جو آدمی صورت الملک کی تلاوت کا احتمام کرتا ہے عذاب قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے اور بے شمار آمال ہیں صدقہ حدیث پاک میں آتا ہے قبر میں جب رکھا جاتا ہے یہ آدمی سر کی طرف سے قرآن آجاتا ہے دنی طرف سے نماز آجاتی ہے دنی طرف سے روزہ آجاتا ہے پیروں کی طرف سے صدقہ آجاتا ہے انسانی شکل میں خوبصورت جوانوں کی شکل میں اور جس طرف سے عذاب سر نکالتا ہے اور کوئی عذاب آنا چاہتا ہے یہ آمال اس کا دفاع کرتے ہیں اور آمال کہتے ہیں صبر کرو اس کو سونے دو دنیا کی جنجٹوں سے مسئیبتوں سے اس کو خلاصی ہوئی ہے تھوڑا سا تو اس نے آرام کیا ہے ذرا سا اس کو آرام کرنے دو اور وہ آمال اس کے ساتھ رہتے ہیں قبر میں بھی ساتھ محشر میں بھی ساتھ اور اس وقت تک ساتھ رہیں گے جب تک اس کی جنت کا فیصلہ نہ ہو جائیں اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ارشاد فرمایا ایک شخص ہو اس کے تین دوست ہوں اور ایک مرنے کے وقت اس کے پاس آئے اور کہے میرا تمہارا تعلق زندگی کا تھا اب تو مر جائے گا میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا دوسرا دوست اسے کہے کہ میرا تمہارا تعلق زندگی تک تھا زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں قبر تک پہنچا دوں گا دفن کر دوں گا تیسرا دوست آکے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ قبر بھی رہوں گا محشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا اور میزان جب تیرے عمال تلنے لگیں گے تو میں ان عمال رازو کے پلڑے میں بیٹھ کر جھکانے کی کوشش کروں گا بتاو کون سا دوست اچھا ہے کہا یہ تیسرا والا اچھا ہے فرمایے انسان کے عمال ہیں اور قبر تک جو پہنچانے والے ہیں وہ آدمی کے اہل و عیال ہیں اور جو آخری وقت آکے کہتا ہے کہ میرا تیرا تعلق زندگی کا تھا مرنے کے بعد میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا وہ آدمی کا مال ہے جس کی کمانے کے لیے انسان کتنی محنتیں کرتا ہے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر آدمی کماتا ہے تو اس لیے عذاب قبر سے خلاصی کے اسباب بناو اعمال بناو کہ صحابی رسول ہے اتنی فضیلت ہونے کے باوجود بھی پہلے لمحے میں قبر کی سختی ان پر آئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے وہ سختی ہٹا دی یا ایوہ النبی قلی ازواجکا انکنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا ازواج متحرات کو اولاً اور پوری امت مسلمہ کی خواتین کو یہ چند احکام دیئے گئے پہلا حکم انکنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اے نبی کی بیویو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے آجاؤ میں تمہیں کچھ سامان اور دنیا کا نفع دے دیتا ہوں اور پھر میں تمہیں تلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں اور وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَارَ الْآخِرَةِ اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہو اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو تو پھر یاد رکھنا یہ فقر اور یہ تکلیفیں یہ مصیبتیں یہ تنگیاں رزق کی تنگیاں برداشت کرنی پڑیں گی تو آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھولایا کہ عائشہ یہ حکم آیا ہے جاؤ تم اپنے اببہ سے مشورہ کر کے آجاؤ کہ کیا اختیار کرتی ہو کیا اللہ اور اس کا رسول پسند کرتی ہو یا مال اگر مال پسند کرتی ہے تو میں مال دے دوں گا اور اس کے بات میں تلاق دے دوں گا جب مشورہ کرلو انہوں نے فوری کہا برجستہ اللہ کے رسول آپ کے معاملے میں والے دن سے کیوں مشورہ کروں میں نے اللہ اور اس کے رسول ہی کو اختیار کیا ہے جب انہوں نے یہ جملہ فرمایا تو تمام ازواجیں نے متفقہ یہ فیصلہ فرما لیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول ہی کو اختیار کیا ہمیں نئی مال چاہیے یہ اس وقت کی بات ہے جب تھوڑی سی وسط آئی تو کچھ خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا ازواج نے اللہ کے رسول تھوڑا سا تنگیاں بڑی ہو گئی ہیں دو دو تین تین چاند گزر جاتے گھر چولہ ہی نہیں جلتا تھا یہ حال تھا تھوڑی سی اگر نربانی فرمائیں کچھ خرچہ اگر مل جائے اضافی ہو جائے کچھ پکانے کا کھانے بینے کا بندبس ہو جائے تو اللہ پاک نے یہ آیت تاریخ کہ تمہارا مقام اور منصب اتنا بلند ہے اس مقام اور منصب کی بلندی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں نہ کرو آپ فقر برداشت کرو تو آج بھی گھر کے اندر خواتین خانہ اگر قناعات پسندی اختیار کرتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتی ہیں تو یقیناً ان دوں کا حشر ازواج متحرات کے ساتھ ہوگا اور قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے لئے سفارش کریں گی وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا عَجْرَهَ اور تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گی ہم اس کو دگنا عجر دیں گے وَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریمًا عزت کی روزییں تو اللہ نے آخر میں تیار کر کے رکھی ہیں یا نساء النبی لَسْتَنَّكَا حَدٍ مِنَ النِّسَائِنِ تَقَيْتٌ اے نبی کی بیویو جب تمہیں بات کرنے کی نوبت آئے کسی غیر محرم سے فَلَا تَخْزَعْنَ بِالْقَوْلِ بات میں نرمی نہ اختیار کرنا دو ٹوک بات کرنا صاف ستری بات کرنا فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض اس لیے کہ جس کے دل میں بیماری ہے نفاق ہے کفر ہے شک ہے اور شہوت پرست آدمی ہے ممکن ہے اس کے دل میں برا خیال پیداو وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور سیدھی بات کرنا طریقے پر نہ نکلنا بلکہ باحجاب ہو کے نکلنا حجاب پہن کر جانا وَعَقِمْنَ الصَّلَا نماز قائم کرتی رہنا وَعَاتِنَ الزَّكَا زکاة دیتی رہنا وَعَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا ان اعمال کی بدولت سے اللہ پاک تمہارے گناہوں کو پاک کرے گا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَقِ بِيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ اور اللہ کا کلام جو تمہارے گھروں میں اترتا ہے اس کی تلاوت کرتی رہنا اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَقِیفًا خَبِيرًا اللہ تبارک اللہ آپ نے بندوں کے تمام اعمال پر باخبر ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ پھر کچھ خواتین آئیں کہا اللہ کہ رسول القرآن میں مردوں ہی کا تذکرہ ہے ہمارا تو کوئی تذکری نہیں آتا يَا يَوْلَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اقیم الصلاح یہ سب خطابات مردوں کے ہیں عورتیں زمن میں آتی ہیں تو عورتوں نے یہ کہا اللہ کہ رسول یہ تو سارا مسئلہ عورتوں کا تو ہے ہی نہیں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے اس پر اللہ پاک رہی آیت داری اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اسلام لانے والے مرد اسلام لانے والے عورتیں اور ایمان لانے والے مرد ایمان لانے والی عورتیں والقانتین والقانتات اور توازع اختیار کرنے والے قنوط اللہ کے سامنے بندگی کرنے والے مرد اور عورتیں اور صادقین سچے مرد سچی عورتیں سبر کرنے والے مرد سبر کرنے والی عورتیں خاشعین والخاشعات خشو اور خضو اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں والمتصدقین والمتصدقات خوب خوب صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں کسرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لئے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور بڑے عجر کا وعدہ فرمایا یہ دس خوبیاں ذکر فرمائیں یہ دس وہ خوبیاں ہیں جو گزشتہ کتابوں کے اندر بھی ہیں تورات انجیل میں بھی یہ خوبیاں موجود ہیں کہ جو آدمی ان خوبیوں کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک تعالی نے اس کے لئے بہت بڑا عجر تیار کر کے رکھا ہے کچھ معاشرے کے پھر احکام بتائے اور کچھ احکام ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حکم یہ خاص تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ ازواج کی اجازت دی اور یہ اجازت اس لئے دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر ازواج متحرات تاکہ دین سیکھیں احضر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو زندگی کو سیکھیں اور اس کو آگے منتقل کریں اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ احضر صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تعلق خاندانوں سے جڑ جائے ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاندان ایسا تھا کہ ایک شادی آب علیہ وسلم نے فرمائی اس خاندان کے دو ہزار افراد ایک وقت مسلمان ہوئے تو یہ برکت تھی کہ آب علیہ وسلم کا خاندان بڑے زیادہ سے زیادہ خاندان بڑے اور یہ ساری شادیاں آب علیہ وسلم نے جو فرمائی ہیں وہ مدینہ منورہ میں جا کر ترپن سال کی عمر تو آب علیہ وسلم نے مکہ میں گزاری ہے اور اس کے بعد دس سالہ زندگی مدینہ میں مکہ میں آب علیہ وسلم کی جو شدی تھی بہت خدیجہی سے تھی اس کے بعد مدینہ میں جا کے یہ باقی شادیاں فرمائی ہیں اس لئے کہ مدینہ کے اندر احکام اترنے کا زمانہ آیا اب سورة البقران اتر رہی ہے سورة النساء ہے سورة المائدہ ہے یہ سب مدنی صورتیں ہیں جن میں تفصیل سے احکام ہیں تفصیل سے سورة الاحزاب ہے اس میں احکام ہی احکام ہیں تو جہاں احکام کی بات آئی تو جس طرح سے باہر ایک مردوں کی جمع غفیر ایک صحابہ کی جماعت تھی آپ علیہ السلام سے دین سیکھ رہی ہے اور دین کو نقل کر رہی وہ جماعت اسی طرح سے گھر کے اندر بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک بڑی جماعت ہو جو نبی علیہ السلام سے دین سیکھے اور نقل کرے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دے گی پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جب ولیمہ ہوا وہی آسمانوں پر نکاح نبی علیہ السلام سے ان کا ہوا اور آپ علیہ السلام نے ولیمے کی تقریب بلائی اور صحابہ کو بلائی زینب رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھی ہیں دیوار کی طرف مو کر کے بیٹھ گئیں بیش میں آپ نے پردہ لگا دیا اور صحابہ نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر رکھ کے آپس میں بات چیت کرنے لگے نبی علیہ السلام حیاء کے مارے نہیں کیا پائے کہ بھئی چلو تم نکل جاؤ ہمیں گھر میں تنگی ہو رہی ہے ایک ہی گھر ہے ایک ہی کمرہ ہے اللہ پاک نے اس پر یہ آیت اتاری اور آداب بتائے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو کیا آداب ہے پہلا عدب یہ ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو دوسرا عدب یہ بتایا کہ جب تمہیں دعوت دی جائے تو جایا کرو بلا دعوت تم نہ جایا کرو اگر دعوت ایک فرد کو دی ہے تو وہ ایک ہی جائے وہ دو کو ساتھ نہ لے کے جائے وہ تین کو ساتھ نہ لے کے جائے یہ خلاف عدب ہے پڑے تو پھر پردے کے پیچھے سے بات کرو بہجاب ہو کے بات کرو اور اسی طرح سے یہ آداب بتایا کہ جب تم کھانا کھا چکو تو پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ کے بات چیت نہ کرو بلکہ فوری وہاں سے نکل جاؤ فارغ تاکہ صاحبِ بیعت کو جو آپ کا مہذوان ہے اس کو کسی قسم کی تنگی اور تکلیف نہ ہو فرمائیں ان تمام چیزوں سے ایزا لازم ہاتی ہے تکلیف ہوتی ہے پھر ایک اور حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو اور تمام مسلمان خواتین کو یہ حکم دیجئے کہ وہ اپنے چہروں پر چادروں کو ڈال کر باہر نکلا کریں اے یغتین اور اوسہن اپنے چہروں کو ڈھانپا کریں سروں کو ڈھانپ کر باہر نکلا کریں یہ ان کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام کی تمام صحابیات ازواج مطہرات وہ پردے میں ملبوس ہو گئیں حضرت رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی اے لگ رسول میری یہ تمنہ ہے کہ آپ کے گھر میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں آپ ازواج کو پردے کا حکم دیں آپ علیہ السلام نے ارشاد رہا ہے تمنہ تو میری بھی ہے لیکن حکم جب تک اللہ کا نہیں آئے گا میں اس حکم کو تو نہیں نافذ کر سکتا اس لئے کہ میرے حکم میری شریعت کے سارے قانون آسمانوں سے بن کے آتے ہیں اسی پر پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعیید بھی ہو گئی اور وہ فرمایا کر دیتا کہ میرے رب نے میرے ساتھ موافقت کی ہے اس چیز میں کہ میں نے کہا کہ پردہ کیا جائے اللہ نے پردہ اتارا اور میں نے کہا کہ مقام ابراہیم پر دو رکعات نواز نفل ادا کیے جائیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا تو یہ جو ہے میری تعیید میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی ہے بائیس جگہ ہیں قرآن میں جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعیید میں قرآن اترا ہے اور پھر پردے کے کچھ اصول ضابطیں بتائے پردہ ایسا ہونے چاہیے جو ساتر ہو بدن کو چھپانے والا ہو دوسری شرط پردے کے لیے یہ ہے کہ وہ پرکشش نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جو دوسروں کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ معطر نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا پردہ ہو ایسا ہجاب ہو جو مردوں کے مشابہ نہ ہو اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو جو کافرہ عورتوں کے مشابہ لباس نہ ہو پردے گا اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ باریک نہ ہو جس سے جسم کی ساخت پتا چلتی ہو اور ساتھویں شرط یہ کہ وہ شہرت والا لباس نہ ہو اس پردے اور اس حجاب سے عورت شہرت نہ چاہتی ہو نمود و نمائش نہ چاہتی ہو بلکہ محض اللہ کی رضا چاہتی ہو تو ان تمام چیزوں کی پبندی اس صورت میں بتائی گئی ہے اور پھر آخر میں فرمایا اتق اللہ وقول قول صدیدہ ٹھیک ٹھیک بات کہا کرو اللہ کا ڈر اختیار کرو زبان سے حق بات کہا کرو اور جب تم اللہ کا ڈر اختیار کرو گے اور تم سچ بات کہو گے اللہ پاک تمہارے تمہیں اعمال کی توفیق دے گا اور اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑا کامیاب ہو گیا اللہ پاک سب کو یہ کامیاب یہ نصیب فرمائے